آج ملاد ایمہ فلسجا لئی جے اے شانہ کی ملدی آنے اے بابا جی مقام کی ملدی آنے آج بٹی برادرانے اے انتظام و احتمام کر لیا آنے اے کی تے لنگر دے انتظام ہو گیا اے بابا جی آج خرچہ یوں رہی آنے اے ان سنیا جے مقام کی یہ میرے مصفہ مدینے دے توجدار امام علمبیہ جناب عالی حضور دے صحابہ دشریف پر مانے آج میرے مصفہ دے صحابہ بیٹھی ہوئے نے اور بابا جی ملاد پڑا لگا ذرا سڑیاں جے ملاد کی ہیں اے ملاد دو ساتھ میں ہی نہیں سجایا اے بٹی برادرانے ہی نہیں سجایا رب کعبہ دی قصہ اے ملاد میرے رب نے بھی سجایا اے ملادی امیانے بھی سجایا اور ملاد نو سمجھنے ملاد دی میرے نبی پاک دا ذکر کرنا ملاد میرے مصفہ کا ذکر کرنا ملاد آو پھر میں اب بھی آ دی باہر گچ جاوا نبی آدم نے سلام آئے آکے ہی کوئی اعلان کی تا لوگوں اللہ نے بڑیاں شانہ آتا کی تیاں اللہ نے بڑا مقام آتا کی تاویں لیکن میرے دو بعد ایک نبی آوے گا اس نبی دی بڑی شان ہوئے گی اس نبی دا بڑا مقام ہوئے گا اے لوگوں ہڑن بیغام سنیا جے نبی آدم نے سلام آ رہے آکے اعلان کر رہے لوگوں اپنے رب دی عبادت کر رہے آ جے اپنے رب دو علاوہ کسے نونا پھنے آ جے اپنے رب دی اطاعت کرنے ہیں اپنے رب دی فرما مداری کرنے ہیں اے ساری قومہ کٹھی ہو گیا ہو گئی نبی آدم نے سلام اے ذرا دسیہ آ جے تسیہ کہہ رہے ہو اللہ دی ذاتے کے اور ذرا دسیہ جے رب کائنات نے بے کی آئے ہو نبی آدم نے سلام نے فرما ہے لوگوں میں بے کے نہیں آیا منو جبرین نے دسیہ آئے میرا رب اے کے اور اغلا مقام سنیا جے نبی نول سلام آگے نبی شیشل سلام آگے نبی اکول سلام آگے اللہ دے نبی آرے اللہ دے نبی آرے آکے لان کرنے لوگوں اپنے رب دی اطاعت کرنے ہیں اپنے رب دی اعبادت کرنے ہیں اللہ خالی کے کائناتی ذاتے کے اور ساری قومہ کٹھی ہو گیا ہو گئی نبی نول سلام جرا دسیہ آجے اللہ نوے کے آئے نبی نول سلام فرمایا نا نا میں رب نوے کے نہیں آیا میں اللہ نوے کے نہیں آیا منو جبرین آیا آئے جبرین امین دسیہ آئے رب اے کے اور اغلا مقام سنیا جے آج سارے نبی آرے آج سارے نبی آرے اور سارے نبی آنیاں بڑی آئے شاناں سارے نبی آنیاں دا بڑا مقام آج بٹی برادران دے اس دیرے تھی آنے والی ہو آج پیغام سن جایا آجے آج جنابِ آلہ میرے نبی دی میں لادی محفل سجھا لئی اے مصفحادی میں لادی محفل سجھ گئی ہن سارے نبی آرے نبی آدم لے سلام آگے لوگ کو اللہ دا آخری نبی آرے اللہ دا آخری نبی آرے نبی نول سلام نبی سیجل سلام نبی اکھول سلام سارے نبی آئے آکے اینار کر دے رہے اے لوگوں اللہ دا نبی آرے اللہ دا نبی آرے اے سنیوں تانو مبارک ہوئے آج چندیاں لاؤگے آج چندے لاؤگے آج خوشیاں دیاں اے محفلہ سجا کے اسی کہنے ہوں اے خوشیاں مناؤ اللہ دا نبی آگیا ہے کیتا ایمانیں جس گھر دے اللہ خالی کے کائنات دے پیارے حبیب دے ملاد دے محفل سجائی جاندی اس دیرے دے اللہ دیا رحمتان دا نزول ہوں دے اس ویڑے دے اللہ دیا رحمتان دا نزول ہوں دے بڑے عدب طریقے دن آل بیٹھنے اے مقام بڑا عدب والا مقام اگر کوئی کوئی بھی معاملہ ہوئے تھے کوئی ایسی پبندی نہیں کہ بھائے کے محفل سننے ہیں جا سکتے ہیں تے جے دل کر رہے ہیں ناکہ موس صفات آج درے کائنات دے عشق دیاں گلنا سنیے تے پھر عدب نہ بین ہے بزرگانو چھوٹی ہو جنج مردی بیٹھن لیکن نوجوان بڑی ہے عدب دے نال اس مقام نو سمجھنا ہے کہ اے مقام بڑھا لے سوانا نا خیرات دیو گفت گودہ آغاز کریے بولنن دا کوئی رواہ جا ہے تے ذرا بولیا جے منو بھائی جویچ روحی صاحب نے بڑا حکم فرمایا ہے کہ بڑے بازاؤں کے لوگ نے بڑے محبت کرنے والے احباب نے تے تھوڑا جا ذرا بولو نہ کوئی پتہ چلے کہ میں ایمان والیاں دے اندر بیٹھا تے مسلمانہ دے اندر بیٹھا تے حضور دے غلامہ دے اندر بیٹھا ایک ورسوان اللہ بندے تھوڑی ہون لیکن عاشق رسول ہون سینے دے اندر اس کے مصطفادی دولت ہوگئے کہ پڑن والے روی مزہ آجند ہے سنن والے روی مزہ آجند ہے بولیا جزرہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقیم والسلام والسلام اشرف انبیائی والمرسلین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرہو قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا سلو علیہ وسلم تسلیمہ کوئی لب خموش نار برکت محبت نال میرے کریمہ قدی ذات درود و سلام پڑھے برکت ہو جائے السلام سارے پڑھو سارے پڑھو درود پڑھنے سے سوا ملتا ہے سلام کہنے سے جوا ملتا ہے اے تھے آن دا مقصد ہے کہ سائنس اسی راضی ہو جاؤ اجدیے عظیم مفل سجیے اسی بٹی برادرانوں راضی کرنے سے نہیں آئے اوٹیوں جو راضی ہو گئے نہیں اونا دے دیرے ہونا دے بیڑے چاہ کے بہ گئے مالکہ تیری رضا لے کے آئے یہاں جے تسی راضی ہو گئے دنیا دا بیڑا بھی پار ہو جانا ہے آخر دا بیڑا بھی پار ہو جانا ہے محبت میں سارے پڑھے آجے الصلاة والسلام علیکہ سیدیا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ سیدیا حبیب اللہ اللہ کریم دی پاک حمد و سنات و بعد نبی کریم رفو رحیم تاجدر یبیاء سربر یبیاء محبوبِ قبریاء احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم عدی پاک بارگاہ عالیت الدر حدیع دردو سلام در نظران عقیدہ نہ محبتانہ عجزہ نہ پیش کرنے تو بعد عجدی خوبصورت محفلِ پاک محفلِ ملادِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پٹی برادران انا دے اس رہائشگات ہوتے انکات پذیری دعا کو ہاں اللہ کریم میری تیاری حاضری بارگاہ عالیت الدر قبول فرمائے بڑے ہی پیارے بھائی بھائی زاہد بٹی صاحب شاہد بٹی صاحب بھائی اسجد بٹی مرہو اللہ کریم وآلہ دی کامل بخشی شطاب فرمائے بھائی عمجد بٹی صاحب رزوان بٹی صاحب خالد بٹی صاحب میرے تو قبل حطیبی اہل سنت سرمایہ اہل سنت جناب محترم قادم محمد جمیل قادم صاحب یقیناً آپ نے بڑا سنا خطاب فرمایا توساں احباب نے سماعت کیتا میرے تو قبل بڑی بڑی گیاں سون گیاں تھے بڑی بڑی خوبصورت آواز توساں سماعت کی تھی خالی کے کائنات تمام دا پڑنا تمام دا سننا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اے پٹی برادران دے اس دیرے دو تیجڑی عظیم و شان محفل پاک سجائی گئی ہے اللہ انہ نوی برکتہ تعاف فرمائے تمام آنوالے مہمان نوی اللہ برکتہ تعاف فرمائے ماشاءاللہ ویڈان ساون پوری ٹیم دے نال تشریف فرمائے اے محفل جڑے تسی بندے بیٹھے یوں اے محفل تساں سنن کے نہیں چلے جانا اے جس وقت اے محفل سوشل ویڈیا دوتے چلنی ہے باہر دے ممالکہ تک کئی احباب نے پوری دنیا نے اتحادی میں پینڈ دی محفل نو سنن لینا ہے دے پتہ لگے کہ مصطفہ تاجدہ رہے کائنات دے غلام سیال کورتی درتی دے بیک کے کہنے میرے مصطفہ دا ملاد منا رہے بلا تخیر بلا تمہید گفتگود آغازیں بڑی توجہ رکھنی ہے خالی کے کائنات نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرہو اے محبوب اعلان فرما دیو اعلان کر دیو لوکا مولا کی اعلان کرنے خالی کے کائنات نے فرمایا اعلان کر کے کہہ دیو کہ جس وقت تیادے ہوتے رب و دا فضل آجائے خالی کے کائنات دی رحمت آجائے فلیفرہو فر تسا خوشیاں منانی آنے اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا خالی کے کائنات دا قرآن اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کہ لوکو جس وقت رب پہ کائنات دی تیادے ہوتے اللہ دا فضل اور رب پہ کائنات دی رحمت آجائے فلیفرہو تسا خوشیاں منانی آنے بلا تخیر بلا توہیر قرآن دے دوسرے مقام تو سوال کریے اے قرآن رب کائنات دا قرآن اعلان فرما کے کہہ رہے ہیں کہ فضل اور رحمت آجائے فل یفرہوں تو سا خوشیاں کرنیاں نہیں قرآن ذرا دسے آجائے کہ رب کائنات دا فضل کیے رب کائنات رحمت کیے اللہ دا فضل کیے رب کائنات رحمت کیے قرآن بول کے اعلان کر کے کہہ رہے ہیں اے کائنات والو اے ایمان والو ذرا قرآن پڑھے آجے خالقِ کائناتِ قرآن نے اعلان فرمایا یا ایوہن نبیو انہا ارسلنا کشاہداؤں ومبشداؤں ونظیرا ودائیاً الاللہ بِعذنِهِ وَسِرَاجًا مُنیرا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَدْلًا قَبِيرًا خالقِ کائناتِ قرآن نے اعلان فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بیجا ہے جنت کی بشارت سنانے والا جہنم کا ڈار سنانے والا حضرات توجہ رب کائناتہ قرآن اعلان کر کے کہہ رہی ہے سونے آن اسانتہ نو فضل ہی نہیں بلکہ فضل کبیر بنا کے بے چھڑے آئے کوئی چھوٹا فضل نہیں ہے پہلے مقام تو قرآن پڑھیا کہ خالق کائناتہ قرآن نے اعلان خرمایا کہ جس وقت پہاٹے اٹھے فضل اور رحمت آ جائے فالیفرہ اسے خوشیاں منا رہی آنے دوسرے مقام تو قرآن پڑھیا کہ خالق کائناتہ قرآن اعلان کر کے کہہ رہی ہے کہ میرے نبی دعانہ فضل ہے اور فضل بھی ایسا فضل ہے کہ رب کائنات نے فضل کبیر بنا کے بے چھڑے آئے ان اگلا مقام خالق کائناتی بار کا دردرز کریے اے میرے اللہ آپ نے قرآن اعلان فرما رہی ہے کہ فضل اور رحمت آ جائے کہ خوشیاں منا نہیں آنے سانو پتا چلے کیا میرے نبی دعانہ فضل ہے رحمت کی یہ سانو اسبالت اللہ دعا قرآن اٹھائیے خالق کائناتے قرآن نے اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِّلْآلَمِينَ اے محبوب ایک جہان واسے نہیں دو جہان واسے نہیں تین جہان واسے نہیں سونیا سا پوری آلمین واسے سانو رحمت بنا کے بے چھڑے ہیں خالق کائناتے قرآن نے اعلان فرمایا کہ فضل اور رحمت آ جائے فَلْيَفْرَحُو تُسَا خوشی منا نہیں ہے حضرات پڑی ذمہ داری ملبات ترز کر رہے ہیں اے پٹی برادران تھے دیرے دوتیان والے ہو اے جڑی عظیم محفل سجائی گئی ہے آج کیڑے فضل دیا خوشیاں کی دیا جا رہی ہیں آج کس رحمت دیا خوشیاں کی دیا جا رہی ہیں آج پٹی برادران نے اے فضل اور رحمت دیا خوشیاں منا کے دسیا لوگ کو جڑا آمینہ دا لال آیا ہے وہ ساڑے واسے ہی تھی آیا ہے مدینہ دا تاجدار ساڑے واسے تھی آیا ہے بلا تخیر اگے جانا جانا جس وقت مصفاجان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضورت آجدار کائنات دی بلادت ہوئی دو ہستیاں روئیاں دو بدبخت روئے اسے ساری زندگی چھوٹے چھوٹے تھی سن دی آ رہے کہ شیطان کلدہ رویا شیطان کلدہ نہیں رویا دو ایسے بدبخت نجڑے روئے ہن سنو جس وقت مصفاجان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات دی آمد ہوئی حضورتی بلادت ہوئی شیطان چیخہ مار مار کے رویا ادھے چیلیا نے پوچھیا کیا اے سردار کیوں رونا پیئے کی وجہ ہے اجو روندی وجہ کیئے اور شیطان چار مقام کے رویا سی اونا بھی جو ایک مقام ہو جس وقت آمینہ دی لال دی بلادت ہوئی چیلیا نے پوچھیا اے سردار کیوں رونا پیئے روندی وجہ کیئے بول کے کہنے لگا اجو آگئے ہے میں اس رب سے کائنات کائنات نو گمرا کر کے جہنم چلے کے جانا سی اجو آگئے جڑا ہاں دے رہی ہیں چو کڑ کڑ کے انہوں جنت مقام چلے کے جانا اجو مدینہ دا ماہی آگئے ہے اجو سون آگئے ہے میں اے نلوکہ نو رسوا کرنا سی میں زلیل کرنا سی میں جہنم دا مقام دے اندر انہوں لے کے جانا سی لیکن اجو رونا اس حوال سے پیاما او مدینہ دا ماہی آگئے آگئے جنہیں سارے دے اوتے کرم فرما کے اپنی امت نو جنت دا داخلہ لے کے دے دیں اور ایک یہودی رویا اس مقام دو تنکل گئے انہیں وقت درکار ایک دو بندے ایک شیطان رویا ایک یہودی رویا اگلا مقام سنو اے جڑی عظیم مفل پاک نو سجایا گئے ہے اجو لوگ سوال کر دیں حضرت اے ملاتیاں مفلوں سجا لیں دیو چنیاں لیں دیو دا کوئی فیدہ ہے بھے میں کیا آؤ مصطفیٰ جان رحمت دے دربار دے اندروں پوچھئے آقا جی جڑھٹاڑا ملا سے جاندے ہوتے تے فضل کی ہی ہو جاندے حضور ہوتے تے کرم کی ہو جاندے پہلی حدیث برکت واس سے پڑھا نگا حضور تاجدار کائنات دے بڑے پیارے صحابی حضرت امیر مادیہ رضی اللہ تعالیٰ نو اس حدیث پاک نو بیان کر دیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی آج بیٹھ گئے ہیں ذکر پہ کر رہے ہیں اپنے رب تا شکریہ داب پہ کر رہے ہیں مولا تیرا شکر تُو دینِ سلام اتا کیتا اللہ تیرا شکر تُو سانو قرآن اتا کیتا اللہ تیرا شکر میرے مالکہ تُو سانو سونا نبی اتا کیتا سارا شکریہ داب پہ کرنے ہیں انجی مقام سجی ہوئی ہے کہ میرے مصطف آجانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ بیٹھے ہوئے لئے مصطف آجانِ رحمت اذیکر کر دے جا رہے ہیں تھوڑا جا وقت گزریا تھے مدینے دے تاجدار تشریف لے کے آگے حضور کرم نوازی فرمائی تھے میرے یاکہ تشریف لے کے آگے یہ تُسے سبان اللہ دی خیرات دیو میں مصطف آجانِ ویڑے چلے کے چلنا انجی نہیں ذرا بولنا پڑے میرا سفر دیکھو میں راتوی چکوال ساں صبح میں ساٹھے بارہ چکوال تو چلے سبان اللہ دی خیرات دیو میرے سفر جو ہی آسانی ہو جائے مصطف آجانِ رحمت کا ذکر ہو رہی ہے میں بول رہی ہاں مصطف آجان ذکر کر رہی ہاں تیہاں دے دلنو سکون مل رہی ہے تیہاں دے دلنو بھی سکون ملنے ہیں ساڑے بندے ہاتھ اٹھا کے سبان اللہ بولی آجی اے جی سجا ہاتھ اٹھاؤ جنو پتے میں مصطف آجان نوکر بیٹھا وہاں ایک پر ہی ہاتھ اٹھا کے درہ بولی آجی سبان اللہ آم مسلمان بھائیوں مدینے دیتا ہوں جدا امام الانبی آمال پیار کرنے والوں میں بلا تخیر اس دربار دے اندر لے کے جلنا ہوں آج میلا دی مافل سے جا لئی جے اے شانہ کی مل دی آنے اے بابا جی مقام کی مل رہاں آج بٹی برادرانے اے انتظاموں احتمام کر لیاں اے کی تے لنگر دے انتظام ہو گیاں اے بابا جی آج خرچہ یوں رہی آنے اے ان سنیاں جے مقام کی اے میرے مصطفہ مدینے دے تاجدار امام الانبی آجناب آلہ حضور نے صحابہ دشریف پر مانے آج میرے مصطفہ جے صحابہ بیٹھی ہوئے نے اے ان بابا جی ملاد بڑا لگاں لرا سنیاں جے ملاد کی اے اے ملاد دوسر میں ہی نہیں سجایاں اے بٹی برادرانے ہی نہیں سجایاں رب کعبہ دی کساں اے ملاد میرے رب نے ہی سجایاں اے ملاد ہی انبیاء نے ہی سجایاں بھون ملاد نو سمجھنے ملاد دی میرے نبی پاک کا ذکر کرنا ملاد میرے مصطفہ کا ذکر کرنا ملاد آؤ پھر میں انبیاء دی بارکچ جاواں نبی آدم نے سلام آئے آگے ہی کوئی اعلان کی تا لوگوں اللہ نے بڑیا شانہ یادا کی تیاں اللہ نے بڑا مکام اتا کی تاوے لیکن میرے دو بعد ایک نبی آوے گا اس نبی دی بڑی شان ہووے گی اس نبی دا بڑا مکام ہووے گا اے لوگوں ہڑ پیغام سنیں آجے نبی آدم نے سلام آرے آگے اعلان کر رہے لوگوں اپنے رابطی عبادت کریں آجے اپنے رابط علاوہ کسے نونا پھنے آجے اپنے رابطی اطاعت کرنی ہیں اپنے رابطی فرما مداری کرنی ہیں اے ساری کون کا کٹھی ہو گیا ہو گئی نبی آدم نے سلام اے ذرا دسیہ آجے تسی کہہ رہے ہو اللہ دی ذاتے کے اور ذرا دسیہ جے رب کائنات نوے کی آئے ہو نبی آدم نے سلام نے فرما ہے لوگوں میں بے کے نہیں آیا منو جبرین نے دسیہ آئے میرا رب اکے اگلا مقام سنیں آجے نبی نول سلام آگے نبی شیشل سلام آگے نبی یکو لے سلام آگے اللہ دے نبی آرے آگے لان کر رہے لوگوں اپنے رب دی اطان کرنی ہے اپنے رب دی اعبادت کرنی ہے اللہ خالی کے کائناتی ذاتے کے اور ساری کون کا کٹھی ہو گیا ہو گئی نبی نول سلام ذرا دسیہ آجے اللہ نوے کی آئے نبی نول سلام فرمایا نا نا میں رب نوے کے نہیں آیا میں اللہ نوے کے نہیں آیا منو جبریل آیا ہے جبرینِ امینِ دسیہ آئے رب ایکے ہن اگلا مکام سنے آجے آجے سارے نبی آرے ہیں آجے سارے نبی آرے ہیں اوہ سارے نبی آنیاں بڑی آئی شانہ سارے نبی آنیاں دا بڑا مکام آجے بٹی براد راندے اس دیرے تھی آنے والی ہو آجے پیغام سنے آجے 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 جنابِ آلہ میرے نبی دی ملا دی محفل سجا لئی اے مصفادِ ملا دی محفل سج گئی ہن سارے نبی آرے ہیں نبی آدم لے سلام آگے لوگو اللہ دا آخری نبی آرے ہیں اللہ دا آخری نبی آرے ہیں نبی نول سلام نبی سیجل سلام نبی اکھو لے سلام سارے نبی آئے آکے اینار کر دے رہے اوہ لوگو اللہ دا نبی آرے ہیں اللہ دا نبی آرے ہیں اوہ سنیوں تانو مبارک ہوئے آجے چندیاں لا گے آجے چندے لا گے آجے خوشیاں دیاں اے محفلہ سجا کے اسی کہنے یاں اے خوشیاں مناؤ اللہ دا نبی آرے ہیں اگلا مقام سنیوں میرے وقت دے دامنچ بلکھل گو جائش نہیں حضرت امیرے ماویوں پہلی حدیث برکت باہ سے پڑھا لگا اللہ دے پیارے نبی صحابہ بیٹھیں ہوئے اے بابا جی عمل تسیجے میں بھی کر رہے اے عمل نبیان میں بھی گیتاں اے جنابی آلہ میرے حضور دے غلامہ نے بھی گیتاں ہونکہ آپ پیغام سنیوں اللہ دے نبی بیٹھیں ہوئے اللہ دے نبی آلہ اے مدینے دے توجدار اے جی تشریف لے کے آگے حضور دے صحابہ بیٹھیں ہوئے اے جی عمل کی کر رہے اے جی تسیجے میں بھی بیٹھیں اے پٹی برادران بے اے جی رشتے دار بھی آگے اے جی پاپے بھی آگے اے جی چاچے بھی آگے اے جی محلے والے بھی آگے اے تسیجے میں کی کہہ رہے ہیں اے جی عصیدہ بھی شکریہ دا کر رہے ہیں میرے اللہ تیرائی شکر ہے سانو سوڑا دین تا گیتا ہے توجہ رکھی آجے توجہ رکھی آجے اے جی عصیدہ بھی کر رہے ہیں اے میرے اللہ تیرائی شکر ہے سانو سوڑا دین تا گیتا ہے میرے اللہ آجے ایسی شکریہ دا کر رہے ہیں میرے مالکہ سانو قرآن اتا گیتا ہے ان میرے جملے نو زائیہ نہ کر رہے ہیں نبی دی حقیث نو یا ہوئے اے فقیر ذمہ دار بڑی ذمہ داری نلبات درد کر رہے ہیں میرے نبی دی صحابہ عمل کر رہے ہیں میرے مصفہ بھی آگے حضور تشریف لے کے آگے ان صحابہ نے جڑا جملہ بولیا اپنے راب دی بار گچر کی دن مولا تیرا شکر ہے سانو یا منہ دا لال اتا گیتا ہے سانو یا منہ دا لال اتا گیتا ہے سانو مدینے دا تاجدار اتا گیتا ہے او نبی اتا گیتا ہے جڑا غریبا دا غم غصار جڑا دے سہاریاں دا سہار آویں اے سانو یا نبی اتا گیتا ہے جنہ ساڑے دے کرم فرما دین آویں او نبی اتا گیتا ہے جنہ حرم دان دی اندر ساڑے دے کرم نوازیاں کر دین یانے ہن بابا جی توجہ رکھی آجے آج بٹی برادران دے دیرے بھی آنے والوں بڑی ذمہ داری نل جملہ دے لگا ہم صحابہ نے عزقی دی اے میرے اللہ تیرا شکر ہے سانو سوڑا نبی اتا گیتا ہے سانو سوڑا نبی اتا گیتا ہے میرے نبی خرامہ 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 حضور چل دے آگے آج دوا کر دین یا سونے آہا ابو پکر برگا صدق بول نہیں عمر برگا یتل کھول نہیں عثمانِ گلی برگی اے شخابت کھول نہیں اے سونے آہا آج ساڑے سے بھی کرامہ فرمایا آج ہے آج جس وقت اے میفر ختم ہوئے یا آکے جنابی آرہ اپنے پیستر سے لیٹ جائیے آنکھ لگ جائے میرے نبی پاک دیامد ہو جانی حضور دیامد ہو جائے حضور فرمان اے غلامہ آج میریا نعطہ پڑ داریاں ہیں آج میرے نعرے ماتریاں ہیں آجا میں ملصف آیا گیا کسی گلی گلی جائے اج کر کے حوکہ دے کے گہرے ہیں کھلی رکھی عثمانہ ہموالی باری اڈی کم انہوں مدنی دی بابا جی توجہ رکھی آجے آج ہی حوکہ پڑ دے رہے ہیں آج پہ گھاندے کر رہے ہیں آج اردیاں پیش بے کر رہے ہیں کھلی رکھی عثمانہ والی باری اڈی کم انہوں مدنی دی کھنپٹی برادران دے دیرے دیانے والوں اے ذرا ساری صدا کری آجے سونیاں آج کھرم فرمایا آجے آجی اسی آب دی پار کا دی اندر نگلانہ یقیتت پیش کرنے وال سے آگے ہو آقا جی اسیدے نہیں آسکدے دوسری آج آیا جے پیادا چانا کچھ نہیں حلامہ دا کم بڑھ جا رہا ہے کھلی رکھی عثمانہ والی باری انہیں اگر میں نومت مینگی کی دویا وے گی کی دویا وے گی میرے آقا دی سواری انہیں اگر میں نومت مینگی سنو پیغام توجہ ہے سبحان اللہ کار جا کے نا بسترے تھے لیٹ کے تلو تفلے کے سبحان اللہ کھے آجے او بولو بولو سیالکوٹ والو بولو سبحان اللہ حضور دے صحابہ بیکھے ہوئے یہ عمل تو سیدھے میں نہیں کر رہے بٹی برادرانے کوئی نوم عمل نہیں کر لیا ہر سال حضور دے ملادی مفض سجان دے انہیں کھرچہ کر لیندے جنڈیاں لاندی جنڈے لاندی میں کچھ سونو مکام حضور دے صحابہ بیکھے ہوئے انہیں تے مدینہ دے تاجدار تشریف لے کے آگے حضور نے سارا عمل ریکھیا صحابہ جی آقا جی صحابہ کی پہ کر دے ہو صحابی بولے سونے آن اسی اپنے رابط شکریہ دا پہ کرنے آن اللہ نے سانو سونا دین اتا فرما چھڑے آئے اسی اپنے رابط شکریہ دا پہ کرنے آن کہ اللہ نے سونا دین اتا کی تے اچھا صحابہ اور کیا عمل پہ کر دے حضور اسی رابط شکریہ دا پہ کرنے آن اللہ نے سانو سونا نبی اتا فرما چھڑے آئے آمین دلال سانو اتا کر دیتے ہیں حضور تاجدار کائنات نے قسم اٹھائی میرے نبی پاک ایسے کسا چیزا حکم وما ینتی قوانی الحوا انہوا اللہ واہیو یوہا حضور رابط حکم تو بغیر تے بولتا ہی نہیں میرے مصفہ نے قسم اٹھائی صحابہ واقعی واقعی عمل پہ کر دے سو ایک صحابی نے ایز گیتیا کہا سانو رب کائنات دے عزت و جلال دی قسم ایاس ہی واقعی آپ دے ذکر پہ کر رہی سا ہم سنو اگلے جملے میرے مصفہ تاجدار کائنات نے فرمایا آئے صحابہ میں قسم اٹھائی کہ میں نو آپ دی بات دے اٹھائی آپ دے جملے اندھو تے شاک ہوئے قسم اٹھائی جبریل میری بارگچ آئے نے تے آکے کہہ رہے نے سونے آ رب تیرے اس غلامہ دے عمل دی وجہ توں اپنے فریشتیاں دن در بے کے فخر پہ کر رہے ہیں اس صحابہ جڑا عمل سجا کے بیٹھی ہوئے رب اپنے فریشتیاں دے بے کے اس عمل دے فخر پہ کر رہے ہیں بڑی ذمہ تارین الباب ترز کر رہے ہیں گفتگون بڑھانا چاہیے ملاد ملتا کیا ہے مقام کیا ملتا ہے شان کیا ملتی ہے آج لوگ کہندے رہے ہیں جس وقت حضور تاجدار کائناتی آمد ہوئی مکہ والیاں خوشیاں نہیں منائیاں مکہ والیاں نے کوئی جشن نہیں منائیاں مکہ والیاں کوئی خوشی نہیں کی تھی بڑی ذمہ دارین الباب ترز کرنا چاہنا جس وقت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت بسعادت مکہ دے اندر ہوئی ہے حضور حضرت آمینہ پاک دے گھر تشریف لے کے آئے نے حضور حضرت امی آمینہ فرمان دیا نے کہ جس وقت حضور میرے شکمِ اتحر دے اندر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امی جان فرمان دی ہے میں انہوں کوئی تکلیف نہیں کسے مشکل ہاتھ سامنا نہیں کرنا پیڑ دیا جس وقت حضرت عبداللہ دی امانت میرے شکمِ پاک دے اندر آئیے میرے کلوں مٹھی مٹھی خشبوں ہاتے ہلے ہی آنے رہن دے میں جس مقام تے بھی جانی ہم انہوں سلامہ مل دیا نے مبارکہ مل دیا نے آمینہ مبارک ہوئے اللہ دے آخری نبی دی مہاں بڑھنے والی حضرت امی آمینہ پاک فرمان دیا نے کہ جس وقت حضور میرے شکمِ اتحر دے اندر آئے اللہ دے نبی آرہے آکے مبارکہ دیکھے کہہ رہے ہیں آمینہ بیٹی مبارک ہوئے اللہ دے آخری نبی دی امی بڑھنے والی واری واری نبی آرہے نے مبارکہ دے رہے ہیں خوشیاں کسیاں جا رہی ہیں حضرت امی آمینہ پاک فرمان دیا ہے جس وقت حضور میرے شکمِ اتحر دے اندر تشریف لیکے آئے رہے ہیں تے چند سہیلیاں حضرت امی آمینہ پاک دی بارکہ دے اندر آگئے ہیں آکے بیٹھ گئے ہیں آمینہ کیڑی خشبوں لگان دیا ہوں کیڑا اتر لگان دیا ہوں حضرت امی آمینہ پاک فرمان دیا نے میں نو کیسے اتر لان دی لوڑ دی پین دی حضرت عبداللہ دی امانت جتوں دی میرے شکمِ اتحر دے اندر آئیے اللہ نے میرے جسم میں خشبودار بنا چھڑے آئے میں نو اپنے جسم دے دروں مٹھی مٹھی خشبوں لگان دے ہوں لے آن دے ہوں لے اگلا مقام سنو حضرت سیدہ آمینہ پاک فرمان دیا جس وقت میں کیسے مقام تے نکل نہیں آم جس رسے تے جان نہیں آم جڑے پتھر میرے قدم آن دے تھل لے آن دے وہ پتھر پتھر نہیں رن دے بلکہ پتھر بھی نرم ہو کہ سلامہ پیش کر کے کہن دے آمینہ مبارک ہوئے تو اللہ دے آخری نبی دی مہاں بڑھنے والی آؤ بابا جی جس وقت حضرت دی امی آمینہ پاک فرمان دیا نے جس وقت حضرت دی اندلہ دی امانت میرے شکمیں اتھار دے اندر آئی امی آمینہ اگر آتا سی آجے او مقام کے راست جی آسی او کیسا رنگ بڑی آسی حضرت سیدہ آمینہ فرمان دیا نے جس وقت حضور میرے شکمیں اتھار دے اندر آئے جس رستے دے بھی گزر دیا او پتھر بھی سلامہ پیش کر کے کہنے نے سیدہ تانو مبارک ہوئے تسی اللہ دے آخری نبی دی مہاں بڑھنے والی پتہ نہیں تسی کیڑے چملے دے بولوگے اگر آمینہ پاک فرمان دیا نے اوئے لوگوں جس وقت میں کسے مقام دی طرف نکل نہیں ہو اے جناب آلہ پریندے میرے اتھار دینی گزر دیں اے پریندے میرے اتھار دینی چل دیں اگر او جانور منو ویکھ لیا دینے او جانور میرے یکوں دین نہیں چل دیں اگلا مکان سننے آجے حضرت سیدہ آمینہ پاک فرمان دیا نے حضرت سیدہ بول آس آپ تی والی دا محترمان اے سحادیث سیدہ پاک نو آپ جناب آلہ پیان کر دیا نے جس وقت حضرت سیدہ امی آمینہ پاک اے جناب آلہ جس وقت حضرت سیدہ حضور تاج در کائناتی ویلادہ دا ٹائم قریب آگیا آپ فرمان دیا نے مہمی کول تشریف فرما آج مٹھی مٹھی خشبوں آرہی حضور تے جناب آلہ آج ویلادہ دا ٹائم قریب آگیا آج رات جا رہی آج دینی آرہی آئے آجی او نبی آرہی آئے جنہیں کائنات جوہاں دیریاں نو اٹھا دیتاویں آجی او سوڑا نبی آرہی آئے جنہیں پیٹھیاں نو مکام دے دیتاویں آجی او نبی آرہی آئے جنہیں باپیاں نو مکام دے دیتاویں آجی او مصفہ یہاں آرہے جنہیں ماں نو ماندہ میں کام بطا گیتاویں اور اگلا مکام سوڑی آئے حضرت سیدہ آمینہ پاک فرمانی آرے لوکو آو میرے نبی پاک دی جس وقت ولادہ دھٹھیں قریب آیا ہے میرے نبی پاک آج دنیا کے تشریف لے کے آگے خارج منی نور آج میرے اندروں نور بیاں لیٹا نکلیا ہے آج میرے اندروں نور خارج آرہی آئے آج میرے اندروں نور خارج آرہی آئے حضرت سیدہ آمینہ پاک آب فرما دیا میرے مصطفہ مدینہ دے تاجدار اس زمین کے تشریف لیں گے آگے آج ہم میرے اٹھا دی تینے آجی اوہ نبی آگے آئے جڑا غریبہ ڈاگم گسار مدینہ دا تاجدار آمینہ دا لال حضرت سیدہ آمینہ آبینہ سہیلیاں قریب آگئیاں آمینہ درا سونا لجبان دیا ہے حضرت آمینہ پاک نے فرمایا لونی سہیدیوں اٹھا لاؤں آج میرے نبی پاک نوٹھایا آج سہیلیاں دیکھ لیاں جا رہی آنے اوہ لوکوں آج تُو پہلے اٹھا سونا بیکھیا کوئی نہیں جس وقت سہیلیاں قریب آگئیاں آج مصطفانو سرما پاناویں لیکن مدینہ دے تاجدار آج پہلے ہی سرما پی آیاویں آج جلدی نل سہیلیاں قریب آگئیاں بچے دا نارو کٹی آ جاویں نارو تے پہلے ہی کٹی آیاویں حضور جنابی آلا آج پاکیزہ ہو گیا آ رہی آج موطر ہو گیا آ رہی آج خشبوں میں دے ہلنے آ رہی ہن کائنات والوں بڑی ذمہ داری نلبان درز کرنا آج میرے گھر بھی جنابی آلا اولادوں میں جس وقت بچے دی بیلاد دن دی اے بچے آگے دنیا دے روند آویں اے تھی آگے گھر دی اولاد ہوئی جس وقت اولاد آویں آج بچہ جنابی آلا اس دنیا دے آگے روند آویں لیکن میرے نبی پاک دی جس وقت آمد ہوئی آج حضور روئے کوئی نہیں میں کیا میرا نبی روند نہیں آیا آج روندیاں سینے لانے آئے حضور روند واسنی آئے روند والیاں سینے لانے میرا نبی غموسار نبی میرا نبی مدینہ دا تاجدار نبی میرا سوڑا نبی ودو حاج مکھڑے والے ولیلدیاں دلسا والے حامین دے کھٹنا والے جنابی آلا جس مقام دے بھی شانہ ملنی آنے میرے نبی پاک دا صدقہ ملنی آنے جنوں جنوں بھی مقام ملنی آویں میرے مصفاد صدقہ مقام ملنی آویں حضور دا صدقہ رتبے ملنے ایسے باؤس سے کر دے جی گلی گلی نگر نگر جا کے گہ رہی ہے صدا واشدہ روے تیرا ہاتھ اٹھاؤ بابا جی ہاتھ اٹھاؤ سارے باری درہ ہاتھ اٹھاؤ کیمرے بارے بھائی کو رکھ اچھ کر تیرا نبیر آئی آشد اپنے ہاتھ اٹھاؤ گئے اُس سفادیاں نہ تابیا پڑ دے جسارے کبھو صدا سیدھا تیرا دوارا یا رسول اللہ میں دعا کرنا میری اللہ آج پٹی برادرہ دے ڈیرے تھی آنوارے اے نبیر نوکر آگے اے حضور دے خادم آگے اے مصفاد نوکر آگے آج جنابیں آ رہا ہاتھ اٹھا اٹھائیں گے مصفادیاں نہ تابے پڑ دے رہے میری اللہ اے قیامت میدان ہوئے سانو مصفاد شفاد عطا کر دے آجے حضور ساڑے لے کرم نوازی فرمان اللہ جی نظر رحمت فرما دیا نے کہ سارے کبھو صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہودا غریب آدھا غزار آیا حضور حضور دنیاں تے تشریف لے کر آئے حضرت سیدہ آمین اقباق فرما دیاں خارج منی نور میرے اندروں نور دیاں لیٹا خارج ہو گیا دیا حضور تاجدہ دارے کائنات حضرت جی مصطفیہ زندگی ختم ہو سکتی یا نے ہر مقام ختم ہو سکتا ہے سارے زندگی تاجدہ دارے کائنات دا ذکر کر دے رہیے ذکر ختم نہیں ہو سکتا ابو لاحب حضور دا سکا چاچے سارے زندگی مصطفیہ تاجدہ دارے کائنات دینال دشمنی کی تھی حضور نے تنگ کی تا تکلیفان دیتیاں سارے زندگی پروپو گنڈے کر دا رہیا ہر مقام دوتے حضور تاجدہ دارے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تکلیفان دیندہ رہیا لیکن جس وقت مصطفیہ جانے رحمت دی ولادت با سعادت ہوئی نہ اس ابو لاحب دی لونڈی دوڑی دوڑی سوائبان آن دی لونڈی دوڑی دوڑی آئی دی آکے کہنے لگی ابو لاحب مبارک ہو گئے کہ اندر لونڈی قادم مبارک بھی دینی ہے انہیں کہا تیرے ویر عبداللہ دے گار اللہ نے پتر عطا کی تا ہی بڑی ذیمہ داری انہوں نے بات حفظ کر رہی ہیں بابا جی توجہ رکھے آجے ابو لاحب کافر کمین ہے مرتاب لعینے کفر تے رہا ہے تو کفر تے مرے ہے جس وقت حضور تھی ولادت با سعادت ہوئی لونڈی دوڑی دوڑی آئی ابو لاحب مبارک ہو گئے قادم مبارکہ دے رہی ہیں قادم مبارکہ نے کہنے دی تیرے ویر عبداللہ دے گارنا اللہ نے بڑا سونا جی علالہ تا کی تا ہی اللہ دا نبی نہیں منی اللہ دا رسول نہیں منی آ بے ساکھ کا جملے نکلتے ہیں جی اشارہ کر کے کہہ لگا ہے اے لونڈی سوے پا جا اپنے ویر عبداللہ دے گارنا اللہ نے جڑا لالہ تا کی تا ہی اسے لالہ تا صدقہ تینوں ازاد کی تا ہی جڑا سونا نبی آئی ہے مدینہ دا ماہی آئی ہے اپنے بطیجے دی خوشی جی تینوں ازاد کی تا ہی اللہ تا نبی نہیں منی آن اللہ تا رسول نہیں منی آن مر گیا اتقال ہو گیا قبر دندر گیا بادورہ سا نے بادلواہ تینے بکھے ابو لاحب یہ معاملہ قبرچ پیچ آیا کہندہ بڑی سختی والا معاملہ بڑا سخت انتہان ہے قبرچ عذاب ہو رہی ہے میں کیا عذاب کیوں نہیں آمینہ دے لال دے نال جو بغز رکھے گئے آئے ہیں حضور تاجدر کائنات نال جو دشمنی کر کے گئے ہیں قبرچ دے جدیاں پہنی آنے کہندہ بڑا معاملہ خراب ہے بڑا عذاب ہو رہی ہے لیکن سنو جس وقت پیر دے ناؤں دے جس انگلی دے نال اشارہ کر کے حضور دی آمد دی خوشی دے نال اپنی لونڈی سویبانوں آزاد کی تصیح اللہ اس انگلی دے نال منو مشروب عطا کر دے منو پانی عطا کر دے میں پانی پیننا میری تھوڑی جی پیاس بوجھ جاندی ہے میرے عذاب دے اندر تخفیف ہو جاندی ہے میرے عذاب دے اندر کمی ہو جاندی ہے بابا جی پڑی ذمہ داری نال بات کر رہی ہیں میں کہا کوئی ابو لاحب جیسا کمینا مرتاد لعین ہوئے حضور دے دشمن ہوئے کفر دے ترین والا دے کفر دے مرن والا یار جے میرے مصفا تاج در کائناتوں اللہ دا نبی من کے نہیں اپنا بتیجہ من کے خوشی منائے اللہ او دے عذاب دے اندر تخفیف لے دین دے ذرا مان در اندر دا سیا جے جڑا حضور دا نوکر دے خادم بن کے بے کہ مصفا تاج در کائناتوں اللہ دا نبی منے اور آخر زمان نبی منے تے پھر مصفا دے آمدیاں خوشیاں کرے حضور او دے تے کننا کر راضی ہو دیو منگے تے راب او دے تے کننا کر راضی ہو دیو ابو لاحب کمینا مرتاد لعین کافر ہوئے میرے مصفا دے آمدیوں خوشی منائے او دے عذاب دے اندر تخفیف ہو جان دیئے تے جڑا مصفا دے نوکر دے خادموں کے بابوزو ہو کے انہا سائیاں دے ذکر کردہ ہوئے تے آخر زمان نبی مندہ ہوئے میں کہا جے ابو لاحب دے عذاب دے اندر تخفیف ہو سکر دیئے ایمان والیاں ذرا فخر کر او سمدینے دے تاجدار دے آمدیاں خوشیاں پیا کرنے جدے صدقِ ربِ کائنات نے کائنات والیاں نوی شان عطا کی تیئے ہر مقام والیاں واللہ نے مقام عطا فرقا ابا جی جنس چیز تو حکم ہوئے ہیں وقت درکار رہے ہیں اگر میلاتے سلسلے جی نکل گئے تھے وقت آگئے بہت زیادہ ہو گئے ہیں